موسیقی 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 دیا کہ وہ عورتوں کے مسائل مصطفیٰ تک پہنکائیں گی اور مصطفیٰ سے حلسیت تک ان کو بتائیں گی تو حبیب کا مقدس گھر صرف مصطفیٰ کا گھر ہی نہیں تھا بلکہ خواتین کری ایک پہترین یونیورسٹی بھی تھی اور جہاں کی وائسٹار سلال جہاں کی پریس پر کوئی اور نہیں تھی مصطفیٰ کی باقی ضبیعیات تھی مدکہ مقرمہ میں حضرت خدید بن نبرا رب کے اور آخر زندگی محمد کے سلیدہ سلیدہ رب کے اللہ عنہ کی پر میں مقرمہ میں سلیدہ آئیش صدقی اللہ عنہ کی پر حضرت به سلیدہ بن خزین رب کے اللہ عنہ کی پر حضرت به سلیدہ سلیدہ زینب بن دی جہد رب کے اللہ عنہ آئی الغرض حبیبِ پاعت brief کی یا مقدس بیویاں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سیدہ اپنے حبیبہ رضی اللہ عنہ بلا تشبیح و بلا تمشیل مصطفیٰ کی قدر ازواج مطحرہ اپنے وجود بیرامی کے اعتبار سے عام خاتوموں جیسی نہیں تھی قرآن میں ترمائے یا عامیساء النبی کی لستو متحریم النبیساء اے میرے مصطفیٰ کی ضبیبیو تم کو اللہ نے عام عورتوں کی طرح نہیں لکھا ہے مصطفیٰ کی بیویاں منایا ہے تو آپ کا مرتبہ بہت لنگ مبالا ہے عام عورتوں جیسی رہی ہو چانو شبک آپ کی بہت ہی عربا ہوا ہے آج کے اس پر خطر ماہور میں پر فتن اور پر آشوک دور میں ہم ایسے بے عدبوں اور گستاقوں اور دریدہ دہنوں اور بے غیرقوں کو دیکھ رہے ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی ازدواجی پاکیزہ زندگی کو بھی زیر بہت دارے ہیں ازواج مطحرات کے عنوان کو بھی اپنی ناقات گفتبو کا موضوع بنا رہے ہیں ارے وہ تو وہ ہے کہ آج کے مالک نے فرمایا مصطفیٰ آپ کی پاکیزہ زندگی کی حفاظت کے لیے اندرونی زندگی کی امالک کو محبوظ کرنے کے لیے میں نے ایسے سینے پر ناکی یہ ہے جنہوں نے عقص کرنے کے اس طور کو امت کی میٹنی کا پہنچایا ہے اس لئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں نے دین کو پہنچایا ہے میرے کموں بیش ایک لاکھ چمیس ہزار صحابہ میرے اس دین کے محافظ ہیں حدیثوں کے راوی ہیں انہوں نے میرے خرمت و جربت کے معاملاتوں کا پہنچانے کا تحیہ کر لیا ہے اور میں نے تعلیم دی سنو جو موجود ہیں وہ آنے والوں تک میرا پیغام پہنچائیں ایک ایک پر حضور نے یسی پیداری آیت کی مگر میرے آقا نے فرمایا صرف ایک بی بی زوجائے متہار جو ہے ایک حضور کے ذریعے سے اپنا آدہ دین سیکھو انہیں میری ماں اور بیٹی اور بہنوں انہیں گھمرا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے تعلیم کے میدان میں عورتوں کو نظر انداز کر دیا خلافین کو تعلیم کے میدان میں کوئی اچھی بہتر حالت میں نہیں کھڑا دیا ہے سارے امانہ مردوں کے لئے ہیں روٹوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے نہیں نہیں یہ گھمرا کرنے کا قریبہ قرآن مجید میں کوئی سورہ سورت و جان کہہ کر نہیں آیا تھا مردوں کا سورہ کہہ کر قرآن میں نہیں آیا لگر قرآن مجید پڑھی گیا صرف آپ چوتھے دارے کے قون تر پہنچئے کہ سورہ شروع ہوتا ہے اس کا نام سورة النبی صاحب اور توہر سورہ ہے اس سے قرآن میں میں تمہارے نام کا سورہ آیا تمہارے نام کا سورہ آیا تمہارے نام کا سورہ آیا کتنا درد کیا ہے حجیبے پارک سب سے پہلے قرآن کریم نازی ہوئا سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیبِ کریم علیہ السلام نے ان پانچ آیتوں کو غارِ حیرہ سے لے کر سب سے پہلے اپنے کاشاںِ عبدس تشریف لائے اپنے مبارک گھر تشریف لائے اور اپنی پاکیزہ بی بی حضرتِ امہ کم الممنین خریدتِ کبرا رضی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلا قرآن نفیقِ پاک علیہ السلام کی زبانِ عبدس کے مردوں نے نیس ہوا حضرتِ امہ سب سے پہلا قرآن دیتا ہے سب سے پہلا قرآن دیتا ہے سب سے پہلا قرآن دیتا ہے کس نے سنا؟ بی بی خریدہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ عورت تعلیم کے حضرتِ پہلا درجہ دیتا ہے سنایا حفیدِ پاک علیہ السلام کتنا ایڈوٹیشن میں اُلٹا پکا ہے؟ کیونکہ عورت کو در صحیح تعلیم ملے تو اس کی آغوش سے نصر جو پربرش پائے گی صحیح نحد پر کام کرے گی ملت کے وقادار بنے گے ننگ ملت نہیں بنے ہی آرِ وطن نہیں بنے گے پلکہ وقادارِ ملت بنے گے وقادارِ وطن بنیں گے اپنے ابطن کی سالمیت کے لئے بھی قربانی دیں گے دین کی حفاظت کے لئے بھی قربانی دیں گے عقیدہ کے تحافظ کے لئے بھی قربانی دیں گے وطن پچانے کے لئے عقیدہ کا سولانہ نہیں کریں گے اور عقیدہ کے نام پر وطن کے پڑے بھی نہیں کریں گے وطن کی سالمیت اپنی جگہ ملک کے باشین کے ہونے کے ناکے ہر ملک کے رہنے بستے والے کے لئے صلاح و فلاک کی بات کریں گے تعلیم کی بات کریں گے ادھوکیشن کی بات کریں گے ترفی کی بات کریں گے غیبودی کا کام کی بات کریں گے رفائی کام کی بات کریں گے ان کی سنا کی ترفیوں کی بات کریں گے علم ان کی ترفیات کی بات کریں گے ان کے لئے ہم ہر طرح کی ترفی کی بات کریں گے بلا لحاظہ مذہبہ باللت تابعی ملکہ ہندوستان کو دنیا پر کے اندر نوچہ دیکھنا چاہیں کہ ہر ایز دواز کمورے ملک کے باشند ہوتے کے ناں اکدا کریں گے کمیر حیث реб Official وہ اہلیہ میں اسلام کے ساتھ ہمدردی کو رباداری کا مظاہرہ کریں گے لیکن بات اگر اقیدے کی آتی ہے تو پھر ہر فرقے کو حق پر نہیں مانیں گے اہل سنت و جماعت بھی کو اسلام کی گمراہی کا شکار ہے حدیث باقی روشتی میں تو گمراہی کا شکار ہی ایسا نہیں ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی کی کونی سے بات عمل کی ہے کن چملے میں بھی یہی بات ہوگی اور کھڑے میدان میں بھی یہی بات ہوگی یعنی کان میں بھی وہی بولیں گے کھڑے میدان میں بھی وہی بولیں گے کہ اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے یہ تب یہ بات علیہ السلام کی حدیث پاس دانی تبیزی اور میسٹران کی طرح سے پاکی سے زوجہ در کے لیے اب رہے گیا پورے ملک کے اندر پورے دنیا کے اندر رہیں گے بسنے باقی کے ساتھ ہمارا سنتو کیا ہوگا ہم ہر ایک کے لیے بہتری کچھنے والے ہوگی کیونکہ اولیاء اکلام اپنی خانقاؤں سے امدل سلامتی ہی کا پیغام ہوگی اور امدل سلامتی کا مطلب باہت ہوتا سمجھ رہے ہیں امدل سلامتی کا مطلب یہ ہے تو جا کرے یہ بھی حق ہے کفر کرے یہ بھی حق ہے سرکار علمِ لائب کو مانو یہ بھی حق ہے نہ مانو یہ بھی حق ہے اصطفاللہ کوئی ولی ایسا نہیں بولے ایسا بولتے ہیں ولی تو ولی بگتے نہیں ہیں قرآن پاک میں اللہ نے اگر فرمایا میں میں نے بھائی لا اقراح فی الدین دین میں کوئی اقراح نہیں ہے جبر نہیں ہے زور نہیں ہے لیکن کیا؟ اللہ یعنی فرما رہا ہے کہ صرف تم مانو کافی ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاعُوْتِ وَيُقْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمِسَكَةِ بِالْقُرْبَتِ الْحِسْقَاءُ رمز ہی سامارا پہلے تو فرمایا تَتْتَبَئِ اَتْتَبَئِ 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 اَنَا قُشْدُ مِنَا لَغَئِ ہدایت گمراہی سے بلکل واضح ہو گئی ہدایت واضح ہے گمراہی کے مقابل گمراہی انہیرہ ہے ہدایت اُجارہ اب اُجارہ اور انہیرے میں پھر آتا ہے میاں تا سمجھ میاں تا سمجھ میروں کاماروں کو رہے پہلے بھی میاں نئے جلوی جلوی اُجارہ جس کو ہوتے ہیں اتامت کرنے کے لئے انہیرہ ہو گیا انہیرے میں کیا اوپر جہرہ ہے تو دانی آتا ہے کوئی کتاب ہے کوئی پڑھنے میں ہی آتی ہے آنکھ ہے بیسا مگر انہیری کی وجہ سے ڈکتا نہیں اُجارہ تو ہدایت روشنی ہے اس سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مہنشاہ نظر آتا ہے جب وہ ہدایت نہیں ملے تو اللہ کا مہنشاہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا اپنی طبیعت پر کرتا حبیب کی شہیت پر نہیں جبتا تو ہدایت خوبراہی سے باتیں ہوگی اب چلنا ہے تو چاہ کرنا چاہیئے جو غلط ہے اس کو غلط بولنا جو حق ہے اس کو مانتے ہیں غلط اور حق غلط نہیں ہونا غلط غلط نہیں ہونا غلط غلط حق حق ہے اگر غلط کاری کے لوگوں سے تابقہ پڑھتا ہے کسی بھی ملی مقاصد کی خاطر تو غلط کو حق بول کر نہیں غلط غلط ہے لیکن غلط بھی مقاصد کے لئے ہم مل رہے سمجھے غیر مسلم کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دوسر کو اسلام سمجھا جا رہا سمجھا تو غلط نہیں دے رہا مرتب ہو رہا ہے اگر وہ باطل کو حق سمجھا بولا بھی سمجھا عقیدے میں آگیا تو اسلام سے مرتب ہو تو مرتب کیا اولیاء اللہ کی تعلیم ہے اس کو سمجھنے میں عرضی کر رہے ہیں اور یعطا کا مرتب کیا صحیح 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 نہیں اِنَّ دِينَ اِنْ دَوَحِ الْاِسْلَامِ لَحِ الْاِسْلَامِ اور یعطا کی تعلیم کیا اِنَّ دَوَحِ الْاِسْلَامِ اِنَّ دَوَحِ الْاِسْلَامِ اِنَّ دَوَحِ الْاِسْلَامِ تو مقالف ہے کیوں ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں سوفی کا بھی مخالف نہیں ہوتا آئے گھڑ بھول رہے ہیں سوفیوں کے سردار کا بھی مخالف ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر تم اپنے مشن کو شور لیے تو اس وقت تم کو سلام کریں گے تمہارے امام کو لیں گے اگر تم سچے مشن پر رہو گے تو جو حق ہے وہ حق مانیں گے آپ غلط بھی لوگ ہیں تم سمجھیں گے بھی اپنے کام میں ہیں چھے چھاڑ نہیں کرتے اس لیے لوگ پسند کریں گے لیکن یہ کہ اگر ایسی ہم پالیسی مینٹین کریں کہ نہیں صاحب سر صحیح ہے سر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دین کو سمجھیں گے ہمارے پیارے آپ آ رہے ہیں صلاب کو سلام یدی پرماکتر چاہتے ہیں کہ 70 فیڈے ہوں گے اور سب صحیح سے ہی رہیں گے نہیں ہر ایک کے پاس تمام رہے گا ہر ایک کے پاس حدیث رہے گا میں یاد تھا یہ فیلکون بھٹنے کا ذکر کر رہے ہیں یہ یہودیوں کا نہیں ہے یہ عیسائیوں کا ذکر نہیں ہے یہ بھٹ برستوں کا ذکر نہیں ہے یہ سکھوں کا ذکر نہیں ہے یہ بودیس کا ذکر نہیں ہے یہ جینگ زلطے کا ذکر نہیں ہے یہ مصرقین اور خفار کا بھٹ برستوں کا خجاریوں کا ذکر نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد وصلہ پڑھنے والوں کا ذکر ہے قریمہ پڑھنے والوں میں 73 فیڈے ہوں گے تو مطلب یہ کہ وہ فرقے لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے محمد وصلہ بھی پڑھیں گے جو قرآن بھی حق پیلے گے حدیث بھی حق پیلے گے مطلب غلط تشریح کریں گے خواہش نفس کی پیل بھی کریں گے قمرہ ہوں گے اور میرا طریقہ جو اپنائیں گے میرے صحابہ کا طریقہ جو اپنائیں گے جن کی نظر میں قرآن ہوتا اور ان کے اندر ہوتے صحابہ ہوتی ہوتے اہلِ پیٹ ہوتی ان کے دنوں کے اندر تو پھر قرآن کو ویسا ہی سمجھیں گے کہ ایسا میرے صحابہ نے سمجھا جیسا میری آلِ پاک میں سمجھا تو سمجھ گیا آج کی اس ماحول میں حقیقت کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہمارے ہمارے اولیاء بجرگانے دین میں یہی سمجھایا ہمیں کہ جو حق ہے وہ بتاؤ اور کوشش کرتے رہو بتاؤں ہی اور پیار سے بتاؤں جیتا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرون کے پاس جاؤں وہ سرکش ہو گیا اس کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارم کو بھی ساتھ نے بھیجا کہ حارم آپ بھی دونوں نے کہا تیرانگے پڑھنا فطولا لہو قولا لگینا آپ نرمی سے بولو لعال لہو ادلک کرو او یخشا اس امیت پر ظروف کی بزد کا نصیحت پا جائے یا ڈرنے والا ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رہبر نہیں اور پیرون سے بڑھ کر کوئی سرکش نہیں اور ایسے رہبر کو کو ایسے سرکش کے پاس بھیجا تو خرمائے گا ذرا نرمی سے بولو ہو سکتا ہے کہ اس کی سمجھ میں باق کھا جائے تو بولنے بھی نرمی ہونا مگر بولنا یا نہیں ہوا بولنے اللہ والا وہ یہ ہے تو ہوا بات بتائیں ولایت بلکی ہے ایمان اور تقوی سے اور ایمان میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی تعلیم کو حق ماننا ایمان کیا ہے؟ لَا يُبِنُوا عَلُكُمْ حَتَّىٰ اَكُونَ حَبَّئِلَيْهِ مِنْ غَالِكِهِ وَوَلَدِهِ مَنَّاسِ اِتْمَعِينَ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باق سے اور تمام کائناس سے بڑھ کر رہا ہوں تمام انسانوں سے بڑھ کر رہا ہوں تو محبت کے رسول صاحب سے بردر دل میں ہونا ضروری اور محبت دل میں ہوگی تو ایمان دل میں آلے گا ایمان کے بعد تکوہ اختیار کرنے گا تو ولی بنے گا تو مطلب کیا سمجھا جائے گا؟ کہ آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ان دیگر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اتحاد کر سکتے کس معنی میں؟ باطل کو ہاں کہہ کر رہیں انسانیت کے نام ملک کے باشندے ہونے کے نام سارے مذہب ایک کی ہے بلنہ یہ کیا ہے؟ اسلام کو نہیں ماننے کی طرح تمام کیا؟ حضور پاک علیہ السلام سے یہی مداربہ کیا تھا مکہ کے کفار و مسرکین نے کہ آپ ایسا کی دیئے کہ آپ اپنے معبوب کی عبادت کی طرف بنا رہے ہیں اور دیگر ہمارے معبودان سے ہمیں روک رہے ہیں اس کے وجہ ایسا کی دیئے گا کہ آپ ایک ساتھ میں معبوب کی عبادت کریں پھر ہم بھی اس کی عبادت کریں پھر آئینا ساتھ ہمارے معبوب کی عبادت کریں تاکہ اس طرح سے میری جولی تحزیب رہے گی کچھ پڑھے گا نہ آپ پر نہ پتر برسائیں گے نہ نہ ہمیں قرآنٹیں بھی شائعیں گے نہ آپ کے چاہنے والوں کو ہم ترپائیں گے ترسائیں گے واللہ نے قرآن میں سورہ نازل کیا قُل یا ایوہل کیا فیرون لا اعنی ما تعلیم دیکھو آپ اتنے والے تو پھر کہتے ہیں میرے معبوب اے اللہ کے منکروں میں عبادت نہیں کرتا ہوں تم معبودانے واقعات ہیں یہ ہوتا کہ میں کروں گا بھی نہیں ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں میں معبودانے واقعات ہوں جن کو تم ہاتھوں سے بناتے ہو اُت مارے معبود نہیں ہے اس کے تمہیں بنا لے وہ تمہارا معبود نہیں ہے لیکن جبرم نہیں پریشن کے ساتھ نہیں مانو انہیں تو ماردتوں کا ایسا ہی فرمائے فرمائے یہ حق کا راستہ ہے سوچو گوھر کرو ہمیشہ دعوت کے گوھر دیتا ہے حضرت کے رہمدستان حضرت خالی غلی معاصلتات کے صحیح تو ترور لے کر نہیں آئے آقا کا کردار لے کر آئے سبی محمد السلام آپ کے بلاد لے کر آئے اور حق تو قرآن پاک لے کر آئے مصل رہنے کر آئے جذبی لے کر آئے اور آپ نے عمل کے ساتھ یہاں حق و زندگی بلانی کو آپ کے پاس آجے تھے کچھ یہ کہیں آپ صوفی ہو عمل پسند ہو آپ کا مذہب کی آئے یہ طریقہ ہے کسی کو بھی متعصر کرنے یہ بھی کہے کہ نہیں مزدین کی صحیح ہے مزدین کی صحیح ہے اپنی طرح بھلایا لیکن ان کے ماں پودھانے باقیدہ کو گالیاں نہیں کی سمجھ گئے میں ناظر پوائنٹ سمجھ رہا ہوں آپ جو باقوں کو سمجھ گئے ان کے ماں پودھان کو گالیاں نہیں رہنا مگر اس کا یہ نکتہ بھی نہیں ہے گالیاں نہیں رہنا کہ انہوں بھی صحیح ہے انہوں بھی صحیح ہے پوائنٹ سمجھ کریں اللہیں کو ماں پودھانے اللہ کو ماں پودھانے اللہ ہی کو واقف پھانے کیونکہ آپ سنوائے بات کہاں پڑھ hissیک ہے یاک ناظر پہئی بے ہی عبادت کرتے ہیں بے ہی عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کسی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ ماظر ہے اول کوئی نہیں انہا لا الہ